بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کہا تھا آپ کو کہ پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بچ چکی ہیں اب امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے میدان میں کودنے کا فیصلہ کیا ہے اور چونکہ وہاں کے سینیٹرز کی جانب سے اتنا پریشر آئید ہو رہا ہے پاکستان کے حوالے سے اور جو فافی ندارے نے ریپورٹ جاری کر دی ہے اس کے بعد تو آپ یہ سمجھ دیجئے گا کہ چیزیں اب کنٹرول سے باہر ہو رہی ہیں دیکھئے ہوا کیا ہے کہ امریکی محکمہ خارجہ نے انہوں نے ساری دنیا کے سامنے کہا ہے کہ ہم نے عوامی اور پرائیوٹ سطح پر تحفظات کا اظہار کر دیا ہے اور کلیر لکھا ہے کہ یہ جو الیکشنز کے اندر ارگولارٹیز دھاندلی اور فراؤڈ یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں ہم اس کو جب تک قانونی نگاہ سے کلیر ریپورٹ نہیں آ جاتی ہم کسی صورت اس کو نہیں تسلیم کرتے اور جب تک فیصلہ نہیں آ جاتا ہے یعنی کوٹ ڈیسائیڈ نہیں کر لیتی یا ہمیں واضح طور پر پتا نہیں چل پاتا کہ اس میں جیتا کون ہے تب تک یعنی انہوں نے انڈیگیٹ کر دیا ہے کہ انہوں نے تسلیم نہیں کرنا انہوں نے کہا ہے کہ ہم تب تسلیم کریں گے جو عوام کا منڈیٹ ہے جو انہوں نے دیا ہے وہ ہی آئیں گے ہم ان کے ساتھ حکومت کو تسلیم کریں گے وہ آگے لے کر چلیں گے انہوں نے کہا ہے ہم کلیر کرتے ہیں کہ آپ یہ جو آئین کے تحت الیکشن کے بعد یہ ساری صورتحال ہوتی ہے جن کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے وہ اگر آئیں گے تو پھر ہوگا ہم چاہتے ہیں کہ اس کی مکمل تحقیقات ہو اس کی ریپورٹ ہمارے سامنے آئے گی جس طرح انٹرنیٹ بند کیا گیا فون بند کیا گیا یہ تو ایک بری چیز ہم اس کی کلیرلی مضمت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم کلیر ہم نے باگزان کو پیغام دیا ہے کہ جو نتائج آئے ہیں عوام کی جانب سے صرف جس کو عوام نے منتخب کیا ہم نے صرف اس کے ساتھ کام کرنا ہے یہ اب تک کی سب سے بڑی ڈیویلمنٹ ہے امریکہ کی جانب سے دیکھیں اگر امریکہ کے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے میتھیو میلر نے اگر یہ بات کہہ دی ہے انہوں نے کہا جی دھاندلی کے داموں کی چھانبین ہوگی اس کی ریپورٹ آئے گی اور جس کو عوام نے منتخب کیا ہم نے صرف اس کے ساتھ کام کرنا ہے اب یہ کیا سین ہے دیکھیں فافین ایک ادارہ ہے جو پاکستان میں دو ہزار چھے سے کام کر رہا ہے یہ ادارہ پاکستان کے اندر دنیا بھر کے اندر واحد یعنی ایک ایسی صورتحال سمجھ دیجئے جو بڑا کریڈبل ہے دو ہزار چھے کے اندر اس ادارے کا قیام ہوا انہوں نے کام کیا کیا ہے انہوں نے اس الیکشن میں تقریبا چھبیس فیصے جو پولنگ سٹیشن تھے یہاں پر انہوں نے اپنے نمائندے بھیجے اور انہوں نے چھبیس فیصے جگہ پر نمائندے بھیجے جا کر ساری صورتحال جو ریپورٹ یہاں پر آئی ہے اس نے چونکاں دینے والے انگشافات کیے انہوں نے اب کام یہ کیا کہ اصل میں فافین ایک ایسا ادارہ ہے کہ انہوں نے دو ہزار آٹھ تیرہ اس کے علاوہ اٹھارہ اور پھر اس کے بعد دوزار چوبیس یہ اصل میں انہوں نے الیکشنز کور کیے لیکن جو مینلی تھے وہ تیرہ اٹھارہ اور چوبیس اب انہوں نے جو ریپورٹ جاری کیا اس کو انٹرنیشنل سطح پر بڑی کریڈیبلیٹی دی جاتی ہے سمجھئے ذرا انہوں نے کہا کہ آروز نے بدترین دھاندلی کی ہے یہ فافین کی ریپورٹ ہے انہوں نے کہا جو فارم فورٹی سیون ہے ہلکے کا نتیجہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو بھی بندہ الیکشن جیتا ہے فارم فورٹی فائف اس کو دیا جاتا ہے وہاں پر تمام لوگ ہوتا ہے ان کے سامنے کھلتا ہے گنتی ہوتی ہے اور سب کو جو جو الیکشن لڑا تو اس کو فارم فورٹی فائف ایک دیا جاتا ہے کہ یہ آپ جیتے ہیں فلانا جیتا ہے یہ وہ اس نے آپ نے اتنے ووٹ لیا اس نے اتنے لیا وہ سب کو دیا جاتا ہے اب اس کے بعد سارے فارم فورٹی فائف مکمل کر کے ایک فارم فورٹی فائف کے بعد فورٹی سیون یہ اصل میں امیدواروں کی موجودگی میں بنایا جاتا ہے پھر ان کو دیا جاتا ہے کہ جیتے آپ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے یہ ساری صورت حال ہوتی ہے اب آپ ذرا اندازہ کر لیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو فارم فورٹی سیون تھا امیدوار موجود ہی نہیں تھے اور بنا دیا آر اوز نے انہوں نے کہا کہ ایک سو پینتیس حلقوں میں آر اوز نے فارم فورٹی سیون بناتے وقت امیدواروں کو باہر نکال دیا ہے جو کہ سیدھا سیدھا ایک سو پینتیس حلقے انہوں نے کہہ دیا کہ مشکوک ہیں پوری درہ انہوں نے کہا مشکوک ہیں اس کو وہ تسلیم ہی نہیں کرے اور پھر انہوں نے کہا کہ 135 ہلکوں میں جو observer تھے ان کو یعنی جو election cover کرنے والے تھے ان کو نتائج کی تیاری سے باہر رکھ دیا انہوں نے جو clearly وہ کہہ رہے ہیں کہ دو نمبر چیز ہے پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں 42 ہلکوں میں جانے کی اجازت ملی ہم گئے وہاں پر ہم نے جا کر جب تھیلے دیکھے تو تھیلے جو تھے وہ tempered تھے یعنی ان کی سیلیں ٹوٹی ہوئی تھیں وہ پوری طرح ان کو تباہ کیا گیا تھا بنایا گیا تھا امیدوار موجود نہیں تھے پالنگ ایجنٹ موجود نہیں تھے انہوں نے کہا 135 ایسے ہلکے ہو گئے ہیں کہ جن کی جو تیاری تھی یعنی ان کا مشاہدہ نہیں کروایا گیا اور یہ clear نظر آ رہا ہے کہ سارے کا سارا election مشکوک ہے اب آپ سوچئے ذرا ایک منٹ کے لیے ہوا کیا ہے کہ امریکہ کیوں یہ کام کر رہا ہے دیکھئے اس وقت جو بائیڈن کے اوپر پوری دنیا سے بڑا پریشر ہے کہ آپ اپنی مرضی کی جہاں پر فیصلے ہوتے ہیں وینیس ویلا یا کسی اور جگہ پر آپ وہاں پر بڑے کھل کے کہتے ہیں شام میں دو نمبر election ہے چائنا میں نہیں ہے ٹھیک ہے جی روس میں ایسا فلانا ہے لیکن جہاں پر آپ کی مرضی ہوتی ہے وہاں پر نہیں دیکھئے ہوا کیا تھا کہ آج سے دو سال پہلے کا معاملہ اور تھا جب امریکہ پر الزام لگتا ہے کہ انہوں نے پاکستان میں ایک حکومت گرائے اب اس کو اصل میں دنیا نے کسی نے ایکسپٹ کیا کسی نے نہیں کیا یہاں معاملہ ڈیفرنٹ ہے یہاں بر صورتحال ہے کہ انٹرنیٹ بند ہو گیا ایک پارٹی کو یعنی ڈسمس کر دیا نشان لے لیا جیلوں میں پھینک دیا پھر اس کے بعد عوام نے ایک بڑی تعداد میں نکلے اب اس کو کام یہ تھا کہ اس سکھ بلومبک نیو یارک ٹائمز اکانومیس اس کے علاوہ ٹائم میکزین سے لے کر گارڈین سے لے کر بی بی سی سی این این پورے کا پورا ورلڈ اسو کور کر رہا ہے اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہوئے جب آپ ایسے ضرورتحال ہوتی ہے تو امریکہ میں بھی یہ پرنٹ ہو رہا ہے جب آپ اس کے بعد اگر جا کر یہ بات کہتے ہیں کہ بھر نہیں ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں یا فلانہ کرتے ہیں تو امریکہ کی کریٹیبلیٹی پر سوال اٹھتے ہیں انہوں نے اس لیے کہہ دیا کیونکہ وہاں کے جو سینیٹرز ہیں وہ بائیڈن کو لیٹر لکھ رہے ہیں کہ آپ نے یہ جو سرکار آریز کو تسلیم نہیں کرنا جب تک اس لیے انہوں نے بیان دیا کہ جس کو عوام نے منتخب کیا ہے ہم نے صرف اس کو تسلیم کرنا ہے تو کردے کردے صورتحال اب یہ پیدا ہو گئی ہے کہ خطرے کی گھنٹی اب بجنے والی ہے صحیح طرح دیکھیں امریکہ نے جب یہ بات کہی ہے کہ جی ریپورٹ آئے گی تو اس کا مطلب ہے کہ باکستان کے امیر جو کیسیز ہیں وہ سپریم کورٹ تک جانے سپریم کورٹ پھر اس کے بعد پی لیں اور لمبا کیس سلے گا اس کا مطلب ہے کہ امریکہ نے تب تک حکومت کو تسلیم نہیں کرنا جب امریکہ نہیں کرے گا تو چائنا بھی نہیں کرے گا پھر سعودی عرب بھی نہیں کرے گا بیکن سعودی عرب کو پاکستان کے اندر کے معاملات میں کوئی دلچسپی نہیں لیکن یہاں تک ان کو بڑی دلچسپی ہے کہ بھئی اگر آپ ہم سے پیسے لے رہے ہیں تو وہ اپنے ملکہ ماحول بہتر بنائیں یعنی ایسا دنیا ہے کہ ہم آپ کو مفتے میں پیسے دیتے ہیں وہ بار بار پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا ہاؤس آرڈر کریں ہاؤس ان آرڈر کریں کیونکہ دیکھیں اب سب سے بڑا جو جھڑکا پاکستان کو لگا ہے آگے ایکانومی کی صورتحال ہے آپ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ مصیبت ہمارے لیے بنی ہوئی ہے کہ آج بھی سٹاک مارکٹ کریش کر گئے ہیں مسلسل کریش کرتی جا رہی ہے کرتی جا رہے ہیں اور اب تک تقریباً پینتالیسوں سے پانچ ہزار پوائنٹ سیلیکشن سے لے کر اب تک گر چکے ہیں اور اگر یہ لمبا چلتا رہا معاملہ اور یہ چلتا رہا کیونکہ بیچ ہے نہیں ہے مارکٹ کے امبر کسی کو کوئی سمجھ نہیں آرہی جس کو عوام نے ووٹ دیا اس کو منتقب نہیں کر تو وہ کرتے کرتے آپ کی ایکانومی کے اوپر بہت برا اثر ڈالتے ہیں یعنی آپ یہ سوچ رہے ہیں مہنگائی کا توفان ہے اب سوچئے ذرا کہ آج سٹیٹ بینک کی جانب سے ریپورٹ جاری کر دی کہ پاکستان کا جو کرز ہے وہ 81 اشاریہ دو ٹریلین ہے 27 فیصد کرز بڑھا ہے بجھلے ہیں ایک سال کے اندر اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلی صورتحال اس سے بھی زیادہ خطر نہ آگیا کہ 17.4 ٹریلین روپیز جو ہے وہ کرز بڑھا ہے اور پرابلم یہ ہے کہ پیمنٹ دینے کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے اور اگر کوئی ایسی ویک آتی ہے کلیشن گورنمنٹ آتی ہے جس کا منڈیٹ نہیں ہے عوام کا اور وہ آ جاتی ہے تو اس کو دنیا نے تسلیم نہیں کرنا اور وہ تسلیم نہیں کریں گے تو آئی ایم ایف آپ کو پیسہ نہیں دے گا چائنا بھی نہیں دے گا کوئی بھی نہیں دے گا تو کرتے کرتے ہیں صورتحال یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ خدشات رہتے ہیں اب اس سارے معاملے کے اوپر آپ یہ دیکھیں کہ تقریباً دو لاکھ اکتر ازار چھے سو چوبیس روپے ہر باگزانی کے اوپر اس وقت کرز چڑھ چکا ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ اتنا بڑا کرز ہم پر چڑھ چکا ہے یعنی تقریباً تین لاکھ کے قریب اس وقت صورتحال یہ ہو چکی ہے تو آپ اندازہ کر لیں کہ سارے معاملے کے اوپر انٹرنیشن سطح پر انویسٹر تو کبھی بھی نہیں آئے گا لیکن ان آپ سب سے بڑا دیکھیں ہوتا گیا کہ جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں پاکستان میں تو انٹرنیشن سطح کے اوپر یہ بات آنا شروع ہو جاتی ہے کہ جی ہم نے اس کو تسلیم کیا یا مبارک بات دیتے ہیں ابھی تک کسی نے نہیں تھی کیونکہ بڑا عجیب و غریب یہ ایک متنازہ درین الیکشن ہو گیا ہے اور اس کا سب سے زیادہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر جو فیوچر میں جس نے کام کر رہا تھا تو وہاں تھا ٹھا لیتے ہیں دیکھیں ایک مثال کے دور پر سعودی ارب آپ کو پیسے دیتا ہے چاہیے نہ آپ کو پیسے دیتا ہے دیگر ممالک اب آپ کو فری میں کوئی پیسہ نہیں بھی دیتا ہے یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں پیسہ جب آپ کو دیتے ہیں تو وہ گیرنٹی ان کو چاہیے ہوتی ہے کہ آپ ان کا پیسہ واپس کریں گے اور اس کے مطابق جیسے آئی ایمف آپ کو پیسے دیتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کا پیسہ کیسے ادا کریں گے وہ آپ کو بتاتا ہے آپ نے بجلی مہنگی کرنا ہے آپ نے فلانا مہنگا کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ آپ کو وہ بتاتا ہے یہاں صورتحال بالکل الگ ہے یہاں جو لوگ ہار رہے ہیں وہ آگر پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ جی ہم جو الیکشن ہے وہ ہار گئے فلانی پارٹی جیتی ہے آزاد امیدوار جیتا ہے یہ بالکل ہی پاکستان کی طریقہ ایک الگ تھلگ ہے یہاں یہ چیزیں مینج نہیں ہو سکتی دیکھیں امریکہ کے اوپر اس وقت اتنا زعبہ دباؤ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ برطانیہ کی پارلیمنٹ میں پاکستان ڈسکس ہو رہا ہے اسٹریلیا کی پارلیمنٹ کے اندر پاکستان ڈسکس ہو رہا ہے انہوں نے ساتھ سٹیٹمنٹس جاری کی ہیں اب سینیٹرز جو ہیں امریکہ کے وہ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں اب یہ دوہزار بائیس والا معاملہ اور تھا جہاں پر امریکہ پر الزام لگا ہوا تھا وہ سٹیریلیا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس کو ثابت کرنا انٹرنیشن سدہ پر وہ اتنا آسان نہیں ہوتا کیونکہ وہاں پر وہ اور بہت ساری کہتے ہیں ہم نے تو کہا ہی نہیں کوئی آپ کے پاس چیز ہے کیونکہ امریکہ کے بارے میں یہ بات ابھی پیوٹر نے حالیہ کہی تھی اس نے کہا کہ بیس سال تک یہ میری حکومت گرانے کی تیاری کرتے رہی ہے یہ گران نہیں پائے یہ حالیہ اس نے بات کی اس نے کہا بیس سال تک یہ کوشش کرتے رہے مجھے گرانے کی مجھے تباہ کرنے کی لیکن نہیں گرا پائے سو اب اصل میں اس نے دنیا کو زائد سی بات آپ ایسا کوئی ثبوت تو نہیں دے سکتے لیکن وہ کہہ رہا ہمارے پاس انفرمیشن ہے دوزہ چودہ میں بھی اس نے کام کیا فلانا بھی کام کیا اب جب امریکہ کے خلاف اس لیبل پر جا کر بات ہوتی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی رائے رہتی ہے کوئی کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے کوئی کہتا ہے نہیں لیکن جب الیکشن میں ہی ریگلیریٹیز آتی ہیں تو معاملات کافی حد تک خراب ہوتے ہیں دیکھیں کوئی بھی یاد رکھے کہ آپ کو ادھار پر بیسہ نہیں دیتا پھر تیل نہیں آپ کا دیا جاتا کیونکہ کوئی بھی اپنا پیسہ ڈبونا نہیں چاہتا تو اس سارے معاملے کے اوپر سب سے زیادہ جو اثر آپ پر پڑتا ہے وہ آپ کی سٹاک مارکٹ پر پڑتا ہے آپ کے لوکل سطح پر ریل سٹیٹ پر پڑتا ہے لوگوں کی جابز کا مسئلہ ہوتا ہے اور کرتے کرتے یہ معاملہ تو بڑے آگے تک جانے ہیں اب امریکہ نے بھی اگر یہ بات کہہ دیا ہے کہ پہلے تحقیقات ہوں گی پھر یہ ہوگا اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے انڈریکٹلی کہہ دیا ہے کہ ہم نے نہیں تسلیم کرنا اگر وہ نہیں کریں گے تو چائنا بھی نہیں کرے گا آپ کو اگر کوئی تسلیم نہیں کرے گا تو آپ افغانستان والی صورتحال میں چلے جائیں گے ان کو مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے آئی ایم اپ سے کرزہ نہیں لینا ان کے پاس پیسہ ہے ان کو انویسمنٹ مل رہی ہے ان کو کوئی ایشو نہیں ہے اب ایران کا جہاں تک معاملہ ہے دنیا کے تقریبا 90 فیصد ممالک نے ان پر پبندی آئیت کی ہیں لیکن وہ یوسٹ ہوئے ان پبندیوں کے وہ چل رہے ہیں ان کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے ان کا تیل ہے ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے ہمیں تو تیل بھی کسی نے نہیں دینا اور آپ یہ دیکھیں کہ سب سے بڑی جو صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ ایک دفعہ جب آگے بڑھتے ہیں تو پھر اس کے بعد انٹرنیشن سطح پر اگر کوئی لیٹ سے اسی طرح چیزیں چلتی ہیں وہ پھر آپ پر ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہم آپ پر پبندیاں سفری لگا دیں گے ہم آپ پر یہ کر دیں گے فلانا بین کر دیں گے یہ کر دیں گے اس شکر کے اندر پاکستان کے لئے مسئلے پیدا ہوتے ہیں تو امریکہ نے اور فافین کی جو ریپورٹ ہے یہ بڑی کریڈبل ریپورٹ سمجھی جاتی ہے حتیٰ کہ یہ پاکستانی ادارہ ہے لیکن یہ بڑا ہی یعنی پاکستان میں صرف ایک ادارہ کوئی ادارہ ہوگا جس پر اتنی کریڈبلیٹی دنیا کی ہے اور انہوں نے کہا اور انہوں نے یہ بات آگر کہی کہ کہاں پر ہمیں یہ چیزیں خراب دیکھنے کو ملی کہاں ٹھیکا یعنی دنیا کے اندر یہ بات اسلیم نہیں کی جاری کہ انٹرنیٹ بھی بند ہو گیا اس کے باوجود بھی لوگ نکلے آزاد ہیں اور پھر سب سے بڑی صورتحال جو آزاد جیتے ہیں ان کو دوسری پارٹی پر لے کر جانا اس پر بھی بڑے سوالیاں نشان اٹھ رہے ہیں بیکنے وہ ٹائم گزر گیا دنیا کے اندر جب امریکہ کی ہی پاور ہوا کرتی تھی اب آپ یہ سوچیں ذرا کہ چائنہ نے حالیہ ایک بات کی اب اس الیکشن سے آپ سمجھیں انہوں نے کہا امریکہ نے اظام لگایا کہ چائنہ خطے کے اندر تباہی کبائیس بن رہا ہے وہ پیسہ لگا رہا ہے وہ ایران اور فیلانا تو چائنہ نے آگے آگے جو جواب دی ہے امریکہ کے بات جواب نہیں تھا اس کا انہوں نے کہا دنیا کے اسی ممالک میں آٹھ سو فوجی اڈے کس کے ہیں امریکہ کیوں اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ کروا رہے ہیں امریکہ دنیا کے اس کونے میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کو ضرورت کیا ہے کہ وہ آ کر میڈلی اسم اڈے بنائے اس کا کام کیا ہے وہ دنیا کے اسی ممالک میں آٹھ سو فوجی اڈے لے کر بیٹھا ہوا ہے اور دنیا میں کہتا پھیر آئے کہ روس جنگ کروا رہا ہے ایران جنگ کروا رہا ہے فلانا کروا رہا ہے یعنی آپ اس بات کو سمجھئے کہ اب وہ امریکہ کی پاور نہیں رہی دنیا سوال پوچھے امریکہ کے پاس جواب نہیں ہے اسی طرح اگر امریکہ کسی کو تسلیم کر لیتا ہے تو چائنہ ان سے سوال پوچھے گا کہ اگر پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے ہر میڈیا میں ڈسکس ہو رہا ہے ہر سیکنڈ ڈسکس ہو رہا ہے کہ یہاں پر دھاندلی ہے یہاں پر چیزیں ٹھیک نہیں ہیں تو بتائیے پھر آپ اس کو کیسے تسلیم کریں گے ہم نہیں تسلیم کرتے تو وہ تو ایک خلا پیدا ہو جگا امریکہ کی ریڈبلیٹی اور گرے گی جیسے مثال کے طور پر امریکہ نے کہا تھی میری طاقتی میں جا کر یمن کو روندھ ڈالوں گا اب جو کل انہوں نے حملہ کیا یمن نے تو دنیا ان سے بھی پوچھ رہی ہے اب سوال اٹھ رہے ہیں آپ کا ڈیفنس سسٹم کدھر ہے امریکہ سے انہوں نے پوچھا یمن مزائل مارتا ہے آپ کی نیوی وہاں پر موجود ہے آپ کا ڈیفنس سسٹم کام پر کام کر رہے ہیں آپ کے پاس دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے کدھر ہے اور آپ یہاں پر جاگری حرکتیں کرتے ہیں لہٰذا آپ کی کریڈیبیلٹی نہیں رہی اسی طرح امریکہ سے چوری چھپے ساری چیزیں منظور کروا لینا وہ ٹائم گزر گیا ہے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے میڈیا کے اوپر ان کی کریڈیبیلٹی نہیں رہی اب اس سارے معاملے کے اوپر دیکھیں کرتے کرتے چیزیں بلگل الگ ہو رہی ہیں اور یہ ہمارے لیے بڑی پریشان گنصورتحال ہے کہ ہم نے آگے آپ یہ دیکھیں آئی ایم ایف آگے آپ کو تیار بیٹھا ہوا ہے بڑی خطرناک چیزیں لے کر اب پرابلم کیا ہوتی ہے کہ جب آپ لٹ سے آئی ایم ایف یا کوئی ایسی کنڈیشن لگاتے ہیں جو بڑی خطرناک ہوتی ہے اور عوام کا منڈیٹ اس حکومت کو نہیں ملا ہوتا تو پھر عوام نہیں وہ کام کرتے یعنی وہ بجلی مہنگی ہے مزید چوری کریں گے وہ ٹیکس مزید نہیں دیں گے وہ کہیں گے ٹھیک ہے بزنس نہیں ہے بزنس ٹھپ پڑنا شروع ہوگا کیونکہ آگے جو انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے پروپٹیز پر بہت زیادہ ٹیکس لگانا ہے لین دین پر لگانا ہے ہر کھانے کی چیز پر لگانا ہے اور کل کو ان کو یہ ڈیمارڈ آ جائے کہ آپ نے ویٹ لگانا ہے ویٹ کیا ہے ویٹ ایک پرمنٹ ٹیکس ہوتا ہے لیٹس ایک کیا ٹیکس ہے کہ جی ویلیو ایڈی ٹیکس آپ پندرہ پرسن لگا دیں کسی کے اوپر کوئی بھی چیزیں ہیں تمام چیزوں پر پندرہ پرسن ٹیکس ہے تو لوگ تو مر جائیں گے یعنی آپ یہ سوچیں کہ آپ نے گھر کی ڈبریوٹی بھی لانی ہے آپ نے بریڈ لانے انڈے لانے کچھ بھی لے کر آنا ہے تو آپ کیا کریں گے آپ کے پاس تو کھانے کے لیے کچھ ریتوں اس طرح کی ڈیمارڈز آ رہی ہیں اور اصل کہانی کیا ہے سمپل سی ایک صورتحالہ آپ نے کرنا گیا ہے آپ نے اپنا کم از کم تیل جو ہے وہ سستہ لینا آپ روح سے سستہ تیل لے لیں گے روح سے سستہ تیل لینے کے بعد کم از کم آپ کا آٹھ دس ارب ڈالر بچ جائے گا وہی ہم آئیے باب سے چیزیں لیتے اور کرتے ہیں پھر آئی سے ایسا چیزیں یہ بڑا ہنگامی سطح کے اوپر ملک بچانے والی صورتحال ہے اگر یہاں پر یہ حرکتیں ہی چلتی رہیں تو پھر کسی نے تسلیم نہیں کرنا پھر اس کے بعد پیسہ بھی نہیں ملنا تو پوری دنیا کے اندر اس وقت جو معاملہ چل رہے ہیں امریکہ آلیڈی پھسا ہوا ہے وہ مزید افورڈ نہیں کر سکتا کہ دنیا اس پر ہنگلی اٹھائے جیسے مثال کے طور پر ابھی اسرائل کا معاملہ ہوا تو امریکہ کے اندر کیا ہوا وہاں پر اب ڈیبیٹ یہ چل رہی ہے کہ آپ اس جنگ کو روکنا چاہتے ہیں اب اسرائل کو سلحہ دینا بند کر دیں صبح یہ جنگ روک جائے گی تو امریکہ کے اوپر آلیڈی پریشر ہے اور اس کو اب یہ پریشر ریلیز کرنا ہوتا ہے اس لئے اس کو اس طرح کے معاملات کو ڈیفرنٹ انداز میں دیکھنا ہے حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں